اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی میری کیچن کوئنز کیسے ہیں آپ سب میں بلکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی املی کی میٹھی چٹنی بنانا جو بہت ہی مزیدار اور بہت جلدی بن جاتی ہے اور اسے آپ چٹنی کو سموسے پکوڑے چپس ہر چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک سب چاس گرم املی لی ہے اسے دو کپ پانی میں بھگو کر تقریباً ادھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا اور اب اس کی اچھی طرح سے ہاتھوں سے اس کو مل لیں اور تاکہ اس کی گھٹلیاں اور تمام اثر جو ہے پانی میں اچھی طرح حل ہو جائے اور اس کے بعد اسے کسی چھلی کے ساتھ چھان لیں اور پانی کو الگ کر دیں گھٹلیاں الگ کر دیں مجھے امید ہے یہ میری آسان سی ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ کے بہت کام بھی آئے گی اور اب اس پانی کو ہم ایڈ کر دیتے ہیں ایک پین میں اور اب اس کو پکانا سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ایک کپ میں نے چینی شامل کر دی ہے اس کو پکانے کا عمل بلکل سلو آنچ پر کرنا ہے ہائی فلیم بلکل نہیں کرنا ورنہ اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا بہت مزیدار یہ بن کے تیار ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ بہت مزیدار ہوتا ہے اس کے بعد میں نے ایک چھوٹا چمچ کالا نمک اور ایک چھٹکی سفید نمک ایک چمچ میں نے زیرا پاورڈر اور ایک چمچ کٹی و ہلال میرد شامل کر دی ہے ان تمام مسالوں کے ساتھ اس کو پکائیں گے جب تک یہ اچھی طرح گاڑی ہو جائے گی اور چٹنی کی شیپ میں آ جائے گی اب میں نے تھوڑا سا ریڈ فوڈ کالر شامل کر دی ہے اگر آپ اس کو زبردست سا کالر دینا چاہتے ہیں تو کالر شامل کر لیں اگر آپ نہیں ڈال سکتے تو اسے آپ رہنے دیں یہ آپ کی چوائس ہے دیکھیں جی چٹنی ہماری کافی حد تک گاڑی ہو گئی ہے اور اس کو اب مزید گاڑا کرنے کے لیے ہم ایک پیالی میں دو چمچ کارن فلور لیں گے اور اس میں پانچ چمچ پانی شامل کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں گے اور اس پیسٹ کو ہم شامل کر دیں گے چٹنی کے اندر تاکہ ہماری چٹنی اور گاڑی ہو جائے اور اس کو کھانا آسان ہو جائے اگر آپ نے مجھے انسٹرگرام ٹک ٹاک اور فیس بک پر فالو نہیں کیا تو کال لیں اگر میری یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں دوستوں میں بھی تو دس منٹ میں ہماری چٹنی بن کر تیار ہو گئی ہے اسے آپ بنا کے فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں فریز میں رکھ لیں کسی ائر ٹائٹ جار میں اور اسے آپ ہر افتاری میں پکوڑوں سموسوں کے ساتھ رکھیں امید ہے میری ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ